بسم اللہ الرحمن الرحیم یاد ہے کچھ دن پہلے جو ٹک ٹاک ہے سوشل ویب سائیڈ ہے اس پر پابندی آئیت کی ہے پاکستان حکومت نے عدالت کی طرف سے اس پر پابندی آئیت کی ہے اور وزارت جو انفرمیشن ٹکنالوجی ہے وہ اس پابندی کے خلاف ہے اور وزارت انفرمیشن ٹکنالوجی کے جو وزیر ہیں سید امین الحق ان کا یہ کہنا ہے کہ حکومت وزارت اس حوالے سے ٹک ٹک کی بحالی پر کام کر رہی ہے اور وزارت انفرمیشن ٹکنالوجی نہیں چاہتی کے ٹک ٹاک پر پابندی ہو کیونکہ یہ سوشل ویب سائیڈ ہے اور اس کو مختلف جو لوگ ہیں جو لوجوان ہیں اپنے انداز میں اس پر ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں اور اپنی رائے کا اظہار بھی کرتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اس حوالے سے جو ٹک ٹاک ہے اس میں جو بنیادی تبدیلیاں یا اس میں جو گائیڈ لائن ہے اس پر انفرمیشن ٹکنالوجی مسلسل کام کر رہی ہے اور جلد ہی یعنی کہ وہ اس نتیجے پر پہنچے گی بزارت انفرمیشن ٹکنالوجی کے ٹک ٹاک کو بہال کر کے اس میں جو ضروری جو گائیڈ لائن ہے اس کے ساتھ ٹک ٹاک کو یعنی کہ کنڈیشن کے ساتھ جو ٹک ٹاک ہے اس کو دوبارہ بہال کیا جائے اور جس طرح ہم نے بتایا کہ حکومت کی کوشش ہے کہ نت نئی ایجادات جو ہیں اور جو خاص کر فیول کا ہے جو اس پر کم بوجھ ہو آئی دن پیٹولیوم مسلوات کی قیمتیں بھی بڑھ رہی ہیں اور اس حوالے سے حکومت نے اس سے پہلے جو انیشیٹیو لیا تھا یہ الیکٹک کار کا اب اس کے بعد جو ہے الیکٹک بائیک کا حکومت انیشیٹیو لینے جا رہی ہے اور آج اس کی وزارت انفرمیشن ٹکنالوجی نے اس کا بقیدہ افتتاہ بھی کیا ہے اور موٹر بائیکس بھی کچھ انٹریڈیوز کرائی ہیں اور یہ موٹر بائیک جو ہے یہ الیکٹک موٹر بائیک جو یہ اس طرح کی بائیک ہے کہ عام طور پر یہ سمجھے کہ شایدہ حکومت نے کوئی قسطوں پر شروع کر دیا ہے یا کوئی اس طرح کا کوئی سلسلسلسل شروع کر دیا ہے وہ نہیں ہے یہ ایک ایپ ہے آپ یعنی کہ سوچل میڈیا پر جس طرح اوبر کی ایپ ہے کریم کی ہے اور دیگر جو جس طرح ایپ ہیں وہ یہ الیکٹک بیک یعنی کہ ایزی بیک کہہ لیں یا ای بیک کہہ لیں ایک ایپ ہے اس کو آپ انسٹال کریں گے جو حکومت بتا رہی ہے وزارت انفرمیشن ٹکنالوجی بتا رہی ہے تو اس میں یہ ہے کہ پانچ روپے پر کلومیٹر کا حساب تو وہ حکومت یہ بھی کہہ رہی ہے کہ شروع میں اس کی جو قیمت ہے وہ کم ہوگی اس میں دو روپے پر کلومیٹر کا حساب اس میں حکومت کا موقف ہے کہ جو خواتین ہیں ان کو ایمپاور کرنے کے لیے یعنی کہ با اختیار بنانے کے لیے روزگار کا سلسلہ شروع کرنے کے لیے حکومت نے اس طرح کا انیشیٹیو لیا ہے اور یہ اس کو یہ اس کی پارکنگ بھی ایزی ہے اور آپ میٹرو کے ساتھ مثال یا کہیں بھی اس کو ایزی پارک بھی کر سکتے ہیں اور ان کو اس حوالے سے اس کا استعمال بھی فرنڈلی ہے اور اس میں خواتین بھی اس کو استعمال کر سکتی ہیں اور جو نوجوان ہیں ہمارے جو روزگار کمانا چاہے وہ بھی اس حوالے سے استعمال کر سکتے ہیں اسی کے ساتھ جو وزیر انفارمیشن ٹکنیلوجی سید امین الحق ہیں انہوں نے جو میڈیا سے گفتگو کی اور انہوں نے جو بریفنگ دی انہوں نے کیا کہا وہ بھی ہم آپ کو پڑھ کے سنواتے ہیں الیکٹک شیرنگ بائیک کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر آئی ٹی امین الحق نے کہا کہ وزارت آئی ٹک ٹاک پر پابندی کے خلاف ہے پابندی کے بعد ٹک ٹاک انتظامیہ کچھ گائیڈ لائن دی ہے جس طرح ہم نے پہلے ذکر کیا ہے انتظامیہ سے بات چیز جاری ہے یعنی کہ جو ٹک ٹاک کے انتظامیہ اس سے وزارت انفارمیشن ٹکنیلوجی کی بات چیز جاری ہے اور جو اس میں ضروری جو گائیڈ لائن جس طرح ہم نے بتایا کہ اس میں جو دی جاری ہے اس میں بھی انہوں نے ان کے ساتھ معاملات چل رہے ہیں انہوں نے کہا کہ ایک میکنیزم ہونے کے بعد ٹک ٹاک سے پابندی اٹھا لی جائے گی اور اسی طرح جس طرح ہم نے بتایا جو تقریب ہے بائیک کی تو اس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہر روز نئی ٹکنیلوجی اور نئی ایجادات ہو رہی ہیں الیکٹک شیرنگ بائیک پاکستان میں گیم چینجر ثابت ہوگی الیکٹک شیرنگ منصوبے سے پاکستان میں سرمایہ کاری بھی آئے گی وفاقی وزیر کا مزید کہنا تھا کہ الیکٹک شیرنگ بائیک جو ہے محول دوست ہوں گے منصوبے کے بعد خواتین خود الیکٹک بائیک چلائیں گی جس سے ویومن امپاورمنٹ میں اضافہ ہوگا اور حکومت کا جو نعرہ ہے کہ روزگار کا اور لوگوں کو روزگار دینے کا اور اسی طرح جو حکومت انیشیٹیو لے رہی ہے اس سے پہلے کیونکہ جس طرح بتایا کہ پیٹولیو مصنوعات کے بڑھتے ہوئے استعمال سے آئے روز جو قیمت بے اضافہ ہو رہا ہے اس پر بھی بوجھ کم کرنے کے لیے گورنمنٹ جو ہے الیکٹک شیرنگ جو بائیک ہے یہ بھی منصوبہ مطارف کرائے ہیں اور اس سے پہلے جو الیکٹک کار کا ہے وہ بھی الیکٹک کار کے جو منصوبے ہیں جو پیٹول پانک الیکٹک کار جو پمپ ہے وہ بھی نصب ہو چکے لیکن اس میں جو اہم بات ہے اس میں حکومت اور جو نیپرا ہے جو بجلی کیا جو بیٹری چارج ہوگی کتنی دیر میں چارج ہوگی اور ایک بیٹری سے کتنے کلومیٹر ہوگا اور اس کا ریٹ کیا ہوگا کہ بیٹری اگر چارج ہوتی ہے مثال الیکٹک پمپ ہے بائیک ہو یا کار ہو تو اس میں نیپرا جو ریٹ مقرر کرے گی ابھی اس حوالے سے نیپرا نے حکومت کے ساتھ یہ ریٹ تائے نہیں ہوا کہ حکومت آنے والے دنوں میں جو نیپرا ہے یعنی کہ جو الیکٹک کار جو چارج ہوگی یا اس کی بیٹری ہوگی جس طرح حکومت نے پہلے بتایا تھا کہ الیکٹک کار جو ہے وہ تین سو کلومیٹر جو ہے ایک بیٹری نکالے گی اور اس کا ایک بیٹری کا جو چارج کرنے کا ٹائم ہے وہ تقریبا پونہ گھنٹہ ہے یعنی کہ پنتالیس منٹ ایک بیٹری لے گی لیکن جہاں یہ الیکٹک پاور ہیں اور یہ بھی حکومت کا کہنا ہے کہ یہ زیادہ تک جس طرح لانگ روڈ ہے موٹر وے پر سفر کرتے ہیں تو وہاں پر سود بند ہوگی لیکن شہر کے اندر شاید یہ اس طرح کیا فیدہ نہ دے لیکن لانگ روڈ پہ یہ مصطفی فیدے بن ہوگی لیکن سب سے جو اہم بات ہے الیکٹک پمپ بھی بن گئے اسلامباد میں لیکن ابھی تک جو نیپرا کے ساتھ جو ریٹ ہے وہ ابھی تک مقرر نہیں کیے اسی طرح جو بائک ہے یہ بھی حکومت نے لانگ کر دیا اور جو الیکٹک جو بیٹری چارج ہوگی آیا بائک کی وہ کتنی دیر نکالے گی ایک بیٹری بائک کی اور وہ جو چارج جہاں پر ہوگی وہ اگر الیکٹک پمپ سے ہوتی ہے تو اس کا ریٹ کیا ہوگا لیکن یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ جو بائک کی موٹر ہے وہ گھر بھی چارج ہو سکتی ہے اب یہ اس میں دیکھنا باقی ہے کہ یہ الیکٹک جو بائک ہے الیکٹک شیرنگ بائک جو ہے وہ کتنے یونٹ استعمال کرے گی اور وہ گھر میں ہوگی اور اس کی بیٹری کتنی دیر استعمال ہوگی اور وہ کتنی دیر میں چارج ہوگی اور یہ کچھ چیزیں ابھی حکومت کے اینڈ کے باقی ہیں جس طرح نیپرا کے ساتھ معاملات تائے ہونا باقی ہیں حکومت نے یہ اہم ایک پیش رفت ہے لوگوں کو روزگار دینے کے حوالے سے خواتین کو امپاورمنٹ کرنے کے حوالے سے ایک ایب جو ہے وہ حکومت نے جو لانچ کیا ہے اس سے کوئی بھی استفادہ حاصل کر سکتا ہے اسی کے ساتھ پرچار کی ٹیم کو اجازت دیں اپنے گرد و نواہ کا خاص کیار رکھیں لوگوں کے لئے آسانیاں پیدا کریں موسیقی